وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اغذتهم الرجفة قال رب لو شئتا احلقتهم من قبل و ایعی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولوه النبی کریم نمین روف الرحیم بمرکتین اللہ وحلائکتہ بسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد وعلا آلہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم توجہ کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی وارگاہ بسد جنیاز سے درود و سلام کا نظرانہ عقیدت سے محبت سے شوف سے دیوانہ وار پروانہ وار بسد جنیاز سے حضور کی وارگاہ میں درود و سلام پڑھیں کیونکہ جب نبی کی ذات پر درود پڑھیں تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں ایک مسئلہ سمات فرمائیں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک چار رکعت والی نماز کے اندر اگر کوئی انسان دوسری رکعت میں تشاہد سے آگے پھول کر درود پڑھے تو امام عاظم صاحب نے اس پر سجدہ صاحب نہ پڑھا کیا کیا ہے سجدہ صاحب کرنا پڑے گا اس کو جس نے پھول کر نبی کی ذات پر درود پڑھا تو اس لیے پھول کر نہیں بلکہ پوری توجہ کے ساتھ حضور کی ذات پر جب بھی درود پڑھیں اپنی توجہ کو مفضول کر کے حضور کی وارگاہ میں بسد جنیاز سے درود و سلام کا نظرانہ عقیدت سے محبت سے پڑھیں پڑھیں بڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ حبیب اللہ جتنے آواز بلند آواز سے پڑھیں گے نبی کی بارگاہ میں جتنی آپ کی تعداد ہیں اس تعداد کے ادر پڑھیں تو ہو سکتا ہے اللہ محترم جناب صوفی زہیر صاحب کی درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کو گناہوں کی بخشش فرمائے اور آئیں آپ ان کے حسالِ ثواب کی محفل میں درود پڑھیں اللہ ہو سکتا ہے درودِ پاک کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دیں محبت سے پڑھنے گی سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یہ نعرہ لگاتے ہیں ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جس 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 کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے وہ عظمتوں والا رسول وہ شانوں والا رسول وہ عظمتوں والا وہ نفتوں والا رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے جب مل کے باوازِ بلند پڑھ لیجئے یہ نعرہ لگاتے ہیں ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ رتب خدا میں دیئے ہیں جن کو نرالے وہ رتب خدا میں جن کو دیئے ہیں نرالے محمد ہمارے بڑی شان والے مل کے پڑھ لیجئے محمد ہمارے بڑی شان والے جو اب تک رموز بیٹھا ہے وہ بھی اپنی زمانوں پر کرتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے عزیم مدحہِ رسول اور راول پیٹی کی مشہور و معروف شخصیت عزیم نقیبِ محفر شہدری یاسر اشفاق صاحب اور ان کے ساتھ میرے والد محترم حضرت اللہ مولانا محمد رفیق ششتی صاحب اور علامہ قاری صرفراہ صاحب اور دیگر جمعی میرے نبی کے غلاموں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامن ازیر تشام آیتِ کریمہ پڑی پانچ سے دس منٹ گفتگو ہوگی اس کے بعد عزیم مدحہِ رسول جناب راشد قادری صاحب آپ تشریف فرما ہیں آپ بھی حضور کی مدحہ سرائی فرمائیں گے محبت کے ساتھ بیٹھیں شوق کے ساتھ بیٹھیں یہ موقع کبھی کبھی اللہ عطا کرتا ہے کہ ایسے ذکر کی محفلوں میں بیٹھنے کی محبت سے کہیں کہ مطویٰ سبحان اللہ اس طرح نہیں جو پیچھے والے بیٹھیں وہ بھی ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ میں بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا لیکن آپ کے لئے کھڑا ہوں تاکہ پیچھے والوں تک نظر جائے کون کو نظر کا عاشق بیٹھا ہوا ہے بالخصوص پاپا ذلفقار صاحب میرے خیال دھوپ لگانے کے لئے آئے ہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ ایک مرتبہ گجوج کے کہیں سبحان اللہ اس طرح نہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانیاں عطا فرمائی ہیں بزرگ ہے بوڑا ہے جوان ہے محبت سے کہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھیں ایک مرتبہ اپنے والدین کے لئے کہیں سبحان اللہ جس کے والدین مر گئے ہیں اکتا اس کے درجات کنند فرمائے محبت سے کہیں سبحان اللہ اسی طرح اپنے ذوق کو برقرار رکھتے ہوئے آئیے رب کا قرآن سنیئے رب کا قرآن کیا کہتا ہے میرے رب زلجلال نے اپنے لانے کتاب قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا فَلَمَّا أَخَزَتْ رُوم الرَّجْفَتْ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْنَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّا رب زلجلال نے اعلان فرمایا جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہاڑی پر رب کے دیدار کے لئے گئے فرمایا رب پیارینی انزوری لئی اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہو رب نے فرمایا قَالَ الْاَمْ تَرَانِي اے موسیٰ تُو مجھے نہیں دیکھ سکتا قَالَ الْاَمْ تَرَانِي فرمایا فرمایا اے موسیٰ تُو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن تیرے بعد ایسا میرا سوڑا نبی آنے والا ہے جس کو میں یہ طاقت عطا کروں گا جس کو یہ قوت عطا کروں گا کہ وہ اپنے سر کی آنکھوں سے عرش معلدہ پہ آکے میرا دیدار کرے اس طرح نہیں محبت کا زو کریں سبحان اللہ اللہ حکم جناب موسیٰ جب واپس آئے آپ جب واپس آئے تو قوم والوں نے پچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی اب وہ بچھڑا سامری جادوگر نے بنایا تھا اب وہ بچھڑا سونے اکتامبے کا بنایا گیا تھا سونے کا اس نے ایک بچھڑا بنایا اس کے اندر ایک اس کے موں کے اندر مٹی کو ڈالا وہ بچھڑا سونے کا بنا ہوا بولنا شروع کر دی سونے کے بچھڑے کو کبھی بولتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے نہیں سامری جادوگر نے وہ کچھ مٹی اٹھا کے اس کے موں کے اندر ڈالی نہ تو اس نے بولنا شروع کر دی اب وہ جو مٹی تھی وہ کون سی تھی مفسرین فرماتے ہیں وہ مٹی وہ تھی کہ جو جبریل علیہ السلام کی گھوڑوں کی جو سوم ہیں نا پاؤں ہیں اس کے نیچے سے جو اٹھائی تھی اس نے مٹی وہ اس کے موں میں ڈالی تو اللہ نے اسے قوت گویای عطا فرما لی اللہ اکبر ساری قوم بچڑے کو پوچھنے لگی بچڑے کی پوجہ کرنے لگی جناب موسیٰ جب واپس آئے آپ بڑے غموں سے کا اظہار کیا کہا اے لوگوں میں تمہارے لیے رب کے پاس گیا تھا تمہارے لیے رب کے پاس گیا تھا تمہارے لیے جب رب کے پاس گیا تو نے الٹا اس بچڑے کو خدا تصور کر لیا لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم توبہ کرتے ہیں آپ نے جب غصے کا اظہار کیا ستر لوگ آپ کے قبیلے والوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے جانے کے لیے تیار ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ توبہ کرنے کے ارادے سے جاتے ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہم جب تک خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے اللہ اکبر جناب موسیٰ اپنی قوم کے ستر قبیلے کے لوگوں کو لوگوں کو لے کر گئے جب کوئی طور پر پہنچے پہاڑی پر پہنچے قرآن کہتے ہیں اللہ نے آسمان سے پھجڑی کو نازل کیا وہ ستر کے ستر ہلاک ہو گئے جناب موسیٰ کے لیے بچ گئے ستر کے ستر بندے ہلاک ہو گئے ایک جناب موسیٰ بچ گئے ایک جناب موسیٰ بچ گئے انہوں نے کہا کہا اللہ رب بھی لو شیطہ اے رب اگر مارنا ہی تھا تو پہلے موت دے دیتا اب تو میں ان کے ساتھ آیا ہوں اب میں ان کے ساتھ آیا ہوں موت دینی تھی تو پہلے دے دیتا ہوں اب میں ان کے ساتھ آیا ہوں میری لائے تو رکھ لے تو رب زلجلال میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی آپ کی دعا پر فرمایا قَالَ رَبِّ لَوْشِتَا قَالَ رَبِّ لَوْشِتَا اے موسیٰ آپ نے دعا کی کہ میں ان کے ساتھ آیا ہوں رب زلجلال نے ستر لوگوں جن کو موت عطا کر دی ان کو واپس زندہ کر دیا ستر لوگوں کو دوبارہ رب نے زندگی عطا کر دی یہ تھے جناب موسیٰ جو کہتے تھے قَالَ رَبِّ لَوْشِتَا اے رب اگر تُو چاہتا ہے اب میں ان کے ساتھ آیا ہوں ان کو زندگی عطا کر دے لیکن تیرے اور میرے نبی کی شان یہ ہے تیرے اور میرے نبی کا مقام یہ ہے سننی سن اپنے نبی کا مقام اپنے نبی کے عشق و محبت و علی عزبت و علی باتیں سن رب زلجلال نے فرمایا اے موسیٰ قَالَ رَبِّ لَوْشِتَا اے موسیٰ آپ نے رب سے کہا اگر اے رب تُو چاہتا ہے ان کو زندگی عطا کر دے لیکن جب تیرے میرے نبی کی باری آئی نہ رب نے فرمایا سونیا آج تک جتنے بھی نبی آئے سب نے کہا اے رب جیسے تُو چاہتا ہے ایسے کر دے لیکن سونیا میں خدا کہتا ہوں جیسے تُو چاہتا ہے میرے رب میں سبحان اللہ اسی لیے تو ہمارا لگاتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے رب زلجلال نے فرمایا اے موسیٰ واقعی جتنے نبی آئے سب نے کہا اے رب جیسے تُو چاہتا ہے ویسے کر لیکن تیرے اور میرے نبی کی شان یہ ہے رب نے فرمایا سونیا جیسے تُو چاہتا ہے آج تک کسی کے لیے قبلے کو تبدیل نہیں کیا اگر تُو چاہتا ہے تو میں اپنے قبلے کو تبدیل کر لیتا ہوں جنابے آقا کریم علیہ السلام نماز کے اندر تھے دل میں خیال آیا پیت المقدس سے خانہ کعبہ ہو جائے رب نے فرمایا سونیا جیسے تُو چاہتا ہے اپنے موں کو پلٹ پلٹ میرے نبی نے گینے موں پھیرا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ ہو گیا میرے رب نے فرمایا اے میرے سونے حبیب آج تک کسی نے چاند کے دو ٹکڑے نہیں کیے آج تک چاند کے کسی نے دو ٹکڑے نہیں کیے اے سونے اگر تُو چاہتا ہے تو تیرے لیے میں اپنے چاند کے بھی دو ٹکڑے کر رہیتا ہوں اس طرح نہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ کعبہ سے بلند کہیں سبحان اللہ میرے اور تیرے نبی کی شان یہ ہے چاند کو اشارہ کیا تیرے اور میرے نبی نے رب نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیا تیرے اور میرے نبی کی شان یہ ہے رب نے فرمایا سونے اگر تُو چاہتا ہے آج تک کسی نے درختوں کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت یعلا بن مردہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضور علی صلات و السلام کے ساتھ گئے ساتھ گئے ایک مقام آیا میرے مصطفیٰ آرام کرنے لگے آرام کرنے لگے حضرت یعلا بن مردہ فرماتے ہیں سارا سفر کے اندر جتنے لوگ تھے سوئے ہوئے تھے اکیلا میں جاگ رہا تھا میں نے دور ایک درختوں دیکھا وہ دائیں ہلا بائیں ہلا آگے ہلا پیچھے ہلا اپنی جڑوں کو کھیڑتا ہوا نبی کے قدموں میں آ گیا آپ فرماتے ہیں میں یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر اس نے اپنی شاہوں کو جھکایا پھر واپس پلٹ کر اپنے مقام پہ چلا گیا میں نے کہا جب حضور بیدار ہوں گے میں آقا کریم علی صلات و السلام کی بارگاہ میں یہ ماجرہ بتاؤں گا جیسے ہی جسرکار بیدار ہوئے میں نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت یالہ نے آج بڑا عجیب معاملہ دیکھا اس سے پہلے کبھی درختوں کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا آج یالہ بن مرہ نے درخت کو چلتے ہوئے دیکھا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یالہ بن مرہ ہاں وہ درخت جو چل کے میرے پاس آیا تھا وہ بڑی عرضوں سے بڑی عرضے سے اس عرضوں میں تھا کہ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آزری دوں آج اللہ کا نبی میں خود یہاں پہ آ گیا ہوں آج اس درخت کو بھی موقع مل گیا اس نے رو سے اجازت لی اور مجھے سلام کے لیے میرے قدموں میں آ گیا آج تک کسی نے درختوں کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن تیرے میرے نبی کی شان یہ ہے اللہ درختوں کو بھی کہتا ہے آرڈر کرتا ہے درخت دو اگر میرے نبی کی ذات پر دروت پڑنا ہے تو اپنی جڑوں کو کھڑتے ہوئے زمین پہ چلتے ہوئے نبی کے قدموں میں چلے جائے اور آج تک کسی نے پانی کے اوپر پتھروں کو تیرتے ہوئے نہیں دیکھا ابو جہل کے بیٹے اکرمہ آئے نبی کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ پانی کے اوپر سامنے پتھر پڑا ہوا ہے یہ تیرتا ہوا آپ کے قدموں میں آ جائے میں قلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا حضور نے فرمایا کہ اے اکرمہ کیا تو مسلمان ہو جائے گا یا رسول اللہ مسلمان ہو جاؤں گا میرے نبی نے اشارہ کیا پانی کے اوپر پتھر تیرتا ہوا نبی کے قدموں میں آ گیا تو اسی لیے وہ نبی جس کے لیے پتھر بھی پانی کے اوپر تیرتے ہوئے آئے وہ نبی جس کے لیے رب دوبے ہوئے سورج کو بھی پلٹ دے وہ نبی جو چانگ کے دو ٹکڑے کر دے وہ نبی جس کے لیے رب درختوں کو حکم دے وہ چھڑوں کو کھڑتا ہوا نبی کے قدموں میں آ جائے اس نبی کی کیا شان ہوگی اس نبی کا کیا مقام ہوگا پھر ہم کیوں نہ کہیں یہ مل کر پڑے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ہنارہ لگاتے ہے ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سامین ازیر تشام اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی محترم جناب زہیر صاحب ان کی مغفرت فرمائے ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے سامین ازیر تشام ایسی معافر قائمے کا مقصد یہی ہے کہ ہم حضور کی محبت حضور کی صیرت کو لے کر اپنے ساتھ لے کر جائیں تو کوشش کریں کہ پانچ واقعی نماز کی فبندی کریں قرآن کی تلاوت کریں اسی کے اندر کامیابی ہے